دشمن دیش میں پرویش کر اس کی ناپاک حرکتوں کو کس طور پر روکنا ہے نہ صرف اس کی ناپاک حرکتوں کو روکنا ہے بلکہ اسے دھول بھی چٹانا ہے اس کے دانت کھٹے کرنے ان تمام چیزوں کو لے کر کے دیش کی شکتی بھی اس دیفنس ایکسپو کے اندر دیکھنے کو ملی ہے آئی سمجھتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے دشمن پر نظر رکھنی ہے یا پھر اس کا نام و رشان مٹانا ہے دیفنس ایکسپو میں آئے اس چھوٹے ہیلیکاپٹر کو سبھی کشیتروں میں مہارت حاصل ہے دشمن کی ناپاک گتی ویدیاں جاننے کے بعد اس کو ڈارگٹ کرنے کے لیے اب انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہندوستان UAV سسٹم کا بنایا گیا یہ رکشہ اپکرن دشمن کے کشیتر میں ریکی کرنے کے ساتھ ہی اس کو دھوست بھی کر سکتا ہے ہم اسے میں کھڑے ہیں مایا سی این فٹی کے سامنے جو انمینڈ ہیلیکاپٹر ہے اور جسے بنایا ہے ہندوستان UAV سسٹم میں یہ ایک ایسا ہیلیکاپٹر ہے جو انمینڈ ہوگا یعنی کی بینہ آدنی کے بینہ پائلٹ کے چلے گا بینہ پائلٹ کے اڑان بھرنے میں سکشم یہ ہیلیکاپٹر بھلے ہی سائز میں چھوٹا ہو مگر اس کے کارنا میں واقعی حیران کر دینے والے ہیں خاصیتوں کا خلالی اسے کہا جا سکتا ہے یہ ہیلیکاپٹر میک ان انڈیا کے تحت بنایا گیا ہے اور اس کی رینج ہے پچاس کلومیٹر یعنی کی پچاس کلومیٹر دور سے ہی اس کو چلایا جا سکے گا اور جس میں نہ ہی کسی پائلٹ کی جور پڑے گی بس صرف ایک آپیٹر پچاس کلومیٹر دور سے اس کو آپیٹ کر سکے گا اس کا دیفنس میں یہ پریوگ رہے گا کہ کوئی بھی اس کو سبلانس کر سکتا ہے یعنی کی پچاس کلومیٹر دور سے اس کو اڑایا جا سکتا ہے ساتھ سا سو کلومیٹر اس کی رینج ہوگی اس کے کیمرے کی جو کسی بھی دشمن پر نظر بنایا رکھ سکتا ہے اس ملٹی ٹاسکنگ ہیلیکاپٹر کو ہیدر آباد میں بنایا گیا سینا کی مدد کیلئے بنایا گیا یہ ہیلیکاپٹر دو خنٹوں تک ہوا میں اڑان بھر سکتا ہے پہاڑی علاقوں میں جہاں پر سینک ہوتے ہیں جہاں پر آسانی سے پہوچا نہ جا سکتا ہے وہاں پر انس پہوچ کے سینکوں کے لیے جو سمان رہا سماغری لیا جاتی ہے وہ بھی آسانی سے اس کو لیا جاتی ہے ہمارے ساتھ رانداز دی ہیں اس کمپنی کے جنہوں نے اس کو بنایا ہے ان سے بات کرتے ہیں اثر یہ آپ کا میک ان انڈیا کے تحت بنایا گیا ہے اس کی کیا خاصیت ہے یہ جو ہیلیکاپٹر ہے یہ انڈیا میں پہلی بار بنا ہوا ہے اس کی خاصیت ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر کے روپ میں انمینڈ سسٹم ہے اور یہاں پہ یہ پچاس کلو کے لوڈ کے ساتھ میں فل لوڈ پچاس کلو کے ساتھ میں اڑتا ہے دو گھنٹہ ہوا میں رہتا ہے انمینڈ ہیلیکاپٹر بنانے والی کمپنی ہندوستان UAV سسٹم کے مالک کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پردان منتری ناریندر موڈی کے نیکن انڈیا کیمپین سے پریریت ہو کر اسے بنایا ہے یہ دیش کا پہلا انمینڈ ہیلیکاپٹر ہے جو ایک ساتھ کئی کام کرنے میں سکشم ہے اور اس کے اندر آپ دس کلو کا اپیو کی لوڈ لگا سکتے ہیں جو کیمرہ کے مادیم میں لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی ویپن یا ڈراؤپ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو سپلائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں ملیٹری سپلائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ دو گھنٹہ ہوا میں رہتا ہے اور پچاس کلو میٹر دوری تک جا کے آ سکتا ہے واپس موڈی سکار نے جب دوہت چودہ میں میک ان انڈیا کی سروعات کی تھی اس کے بعد سہی کہ آپ لوگ کے دماغ میں آیا کہ جو کمپنیاں جو ویدیسی کمپنیاں یہ سب بناتی ہیں کیا بھارت میں رہ کر نہیں بن سکتا ہے اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے اس کو شروعات کیا بھارت میں اتنا جو لوگوں کا کپیریٹی ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی بن سکتا ہے پر یہی جو شروعات موڈی جی نے دیا ہے کہ آپ لوگ یہاں بنانے کے لیے ہم لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک پروچسان تھا کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ بنائیں ابھی تک امریکہ اور روس جیسے طاقتور دیش دشمن پر نظر رکھنے کے لیے ایسے انمینڈ ہیلیکوپٹروں کا استعمال کرتے آئے ہیں اور چلت اب بھارتی فوج بھی ایسی تقنیق حاصل کر سکتی ہے اگر سینا کے ڈرائیل میں یہ سفل ثابت ہوتا ہے تو اسرائیل ہو امریکہ ہو یا بیٹیل ہو چاہے روس ہو یا اسپین ہر جگہ ایسے انمینڈ ہیلیکوپٹر تو آپ کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈرون بھارت میں بھی دیکھتے ہیں لیکن ایسا انمینڈ ہیلیکوپٹر جو دس کلو گرام کا سمان بھی اٹھا سکتا ہے پھر اس میں چاہے ویپن لگائیے پھر یا کیمرہ یا پھر بھارتی سیناؤں کو کوئی اگر ساماگری پہنچانی ہے رہ ساماگری وہ بھی اس کو آسانی سے پہنچا سکتے ہیں صرف مایا سین 50 نہیں اس ڈیفینز ایکس پو میں اور بھی ایسے رچھاپ کرنے لگائے گئے ہیں جو میکن انڈیا کے تہدی بنائے گئے ہیں اور ہم آپ کو اس سے بھی روبرو کرائیں گے جیہاں تو مضبوط تقنیق کے ساتھ میں جوانوں کی سرکشہ کے لیے بھی ایکسپو میں سٹال لگے دشمن دیش پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا گئے توپ سے لے کر کے ٹائنکوں تک کی پردشنی لگائے گئی ساتھ دشمن کے حملوں سے کیسے بچا جائے کیسے سینکوں کی جان دشمن کے حملے میں بچائی جائے اور اس کے لیے بنائے گے رکشہ کبچ ڈیفنس ایکسپو میں خوب دیکھیں بھارتی فوج کے پرانوں کی رکشہ کے لیے جس اپکرڑ کے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈیفنس ایکسپو میں اس کا بھی سٹال لگا ڈیفنس ایکسپو میں میکن انڈیا کے تہر ایسی ایسی کمپنیوں نے رکشہ کونوں کی پردشنی لگائی ہے وہ کسی بھی اندیس کے کم تک نہیں آکا جا رہا ہے ایسے ہی ہم ایمکی یو کے سٹال پہ پہنچے ہیں جہاں پر بولیٹ پروف جیکٹ سے لے کر ہیلمیٹ نیٹ ویجن کیمرا نیٹ ویجن چشمے کے سمیت وہ سبھی رکشہ اپرن ہیں جو کسی بھی فوجی کو مضبوط بناتی ہے اس کا ساحس مضبوط بناتی ہے دیش کے ویروں کو دشمن کی گولی سے بچانے کے لیے کانپور کے ایمکیو کمپنی نے بولیٹ پروف ہیلمیٹ اور جیکٹ تیار کی اس کے علاوہ کمپنی سینکوں کے لیے کئی طرح کے اپکرڑ تیار کرتی ہے ہم لوگ ہم لوگ انڈین آرمی کو ہلمت سپلائی کر رہے ہیں اور یہ سمی پاس گٹ ہلمت انڈین آرمی کو جارا ہے یہ کمانڈر ہلمت انڈر ہلمت ہم سپلائی دو ٹیپس ہلمت نورمال ہلمت 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 ہم سپلائنگ ہلمت 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 کمپنی نے ایک ایسا بولٹ پروف ہیلمٹ تیار کیا ہے جس میں ٹارچ کے ساتھ ساتھ نائٹ ویجن کائمرہ بھی ہے اس کے علاوہ ڈیفنس ایکسپو میں نائٹ ویجن کائمرے سے لیس ہتھیاروں کی پردرشنی بھی لگی ہے یہ ہتھیار رات کے وقت سین اوپریشن کو انجام دینے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں اچوک نشانے کے ساتھ یہ ہتھیار آپریشن کا ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور لائیو سٹریمنگ بھی کرنے میں سکشم ہے تاکہ کنٹرول روم میں بیٹھے لوگ نائٹ آپریشن کو لائیو دیکھ سکیں ایک ایسی ڈیوائیس کا ایزاد کیا گیا ہے جو سچ میں بھارت میں پہلی بار ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جب بھارت میں سرجکل سٹائک ہوئی کافی سوال اٹھے کہ وہاں پر سرجکل سٹائک ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی لیکن اب ڈیوائیس ایسی بنائے گئی ہے کہ اب دشمنوں کا جو علاقہ ہے وہ بھی تو نستاوت ہوگا لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ وہ ویجوال جو ہوں گے جیسے دشمن تباہ ہوگا وہ ویجوال بھی ریکارڈ ہوگے گا کہ کیسی ڈیوائیس کام کرے گی اور بھارت نے پہلی بات جب بنایا آپ نے پردھامانتی موڈی کے میکن انڈیا کے تحت تو کیا سوچ کے بنایا تھا سکر آپ نے دیکھئے جب یہ تھرمل ویپن سائٹ ہم نے بنانا شروع کیا تھا 2016 میں بھی ہم نے جو تھرمل سائٹ بنائے تھے ان کا پریوگ کیا گیا لیکن بعد میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگر اسی ڈیوائیس میں ہم نے ریکارڈنگ سسٹم لگایا ہوتا تو ہماری دیس کی فورسز کو جو سبوت کے نام پہ اتنا حرسمنٹ ہوا یا جو ایک کوشنز کھڑے کیے گئے وہ شاید نہ ہوتے ہم نے ایک نیا ڈیوائیس ڈیجائن کرنا شروع کیا نہ کیول اس ڈیجائن میں یہ انشور کر آیا کہ ہم ایونٹ کو ریکارڈ کر سکیں گے ہم نے یہ بھی انشور کر آیا کہ ٹارگیٹ کو 600 میٹر دور سے ہی ہم لیزر ٹارگیٹ ڈیزیگٹر سے دیکھ پائیں گے نہ کیول کلوز کومبیٹ میں ہم نے لیزر پوائنٹر کے ایک ویوستہ کری جہاں پر کلوز کومبیٹ میں آپ کو نشانہ لگانے کی اوشکتہ نہ ہوتے ہوئے آپ صرف پوائنٹر کے مادہم سے کال کر سکتے ہیں اور ابھی تک جتنے بھی ڈیوائیس تھے وہ 17 مائکرون پر یوز ہو رہے تھے ہم نے یہ 12 مائکرون پچھ پر ایک لیٹس ڈیوائیس بیجائن کر کے اپنی سیناؤں کے لیے پیش کیا ہے جو وزن میں ماتر 570 گرام کا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں سولڈرز پر جتنا کم وزن رہے گا اتنا ہی زیادے کیپیبلٹی اور ایفیشنسی سے وہ شکتروں کے اوپر اٹیک کر پائے ملٹی ٹاسکنگ ہتھیار میں 32 جی بی کا ریکارڈنگ سسٹم تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں کلر فل اور بلیک اور وائٹ دونوں ترہے کے ویڈیو تیار کیے جا سکتے ہیں اس ڈیوائٹ کی طرح کیسے ریکارڈ ہوگا کیسے چلے گی دیکھئے اس کے اندر ڈیفرنس آپشن ہم نے پروائیٹ کیے ہیں جہاں کلر پیلٹ کے ساتھ بھی ہم لوگ ایوینٹ کو ریکارڈ کر پائیں گے بلیک اور وائٹ کے ساتھ بھی ایوینٹ کو ریکارڈ کر پائیں گے اور اس میں 32 جی بی کا ایک ریکارڈنگ سسٹم ہے جہاں پر کم سے کم آٹھے دس گھنٹے کے آپریشن کو پورا کا پورا لائیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر اسی ٹائم ہمارے پیچھے بیٹھے کم آنڈرز کو اس ریکارڈنگ کو یا اسی ایوینٹ کو دیکھنا ہے تو ہم اس میں یہ بھی پراؤدہن کرے ہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ کے اپنے پیچھے لیپ ٹاپ پہ یا کسی پیڈ پہ آپ اس پورے ایوینٹ کو لائیو بھی دیکھنا یعنی کہ سربلانز وائرلیس ہوگا کوئی بھی کم آنڈ شنٹر میں بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ایڈوانز تقنیق سے لیس ایسے ہتھیار ابھی تک صرف روس اور امریکہ جیسے طاقتور دیش استعمال کرتے ہیں لیکن اب میک ان انڈیا کے تحت دیش میں ہی ایسے ہتھیار بن رہے ہیں اور بھارت کی سینہ کو مضبوط کر رہے ہیں اب میک ان انڈیا کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بھارت میں ایسی ڈیوائیس ایزاد کی گئی ہے پہلے بڑی بڑی کنٹریز چاہے اسرائیل ہو روس ہو یا امریکہ ہو وہاں سے ایمپورٹ کی آتی تھی لیکن اب بھارت میں ہی ایسی ڈیوائیس بنے گی اور چب کوئی سج کا سٹائک 3 ہوگی تب کوئی بھی بھارتی فوج سے سبوت نہیں مانگ سکے گا کیونکہ بھارتی فوج کوئی پورا دشمنوں کی تباہی کو ڈیوکاوڈ کر کے لے کے آئے گا کمیر صلیت کریاں کے ساتھ گاگا میسا آرنین ٹیوی اتھر پردیش